نیا آئی بیئن سیدن حوصلہ ہے سیم نتیش کمار نے پور سیم جتن رام ماجی کے آواز پر پولیس فالے تینات کر دیئے ابھی ماجی سیم آواز پر ہی رہتے ہیں اور وہ باغ میں لگے آم اور لیچی نہ کھالیں اس کے لئے سرکار نے آٹھ انسپیکٹر اور سولہ کونسٹیبل تینات کیے ہیں یعنی کل ملاکہ چوبیس لوگ اس تیناتی میں ہیں اور سورکشہ میں لگے ہیں کہ آم جو ہیں جتن رام ماجی نہ کھالیں ان پولیس کرمیوں نے باقاعدہ ویٹی ٹیوٹی ریجسٹر بھی لگا رکھا ہے وہ باغان پر پہرہ دیتے ہیں اس تمام ویواد پر نتیش کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ان کے مطابق ڈی جی پی کو یہ معاملہ دیکھنے کے نردیش دیئے گئے ہیں جی ہاں اور یہی خاص مددہ ہے یہ آم کا ویواد ہے جہاں پہلے رہتے تھے وہ گھر کو خوب بنوائے اپنے کاریکال میں ابھی بھی بن رہا ہے خوب خوب وستار کیا کہ اسی میں جائیں گے وہ ملا ہوا ہے اس کے بعد پھر رہنے کا موہ ہے تو کیا پرک پڑتا ہے جن کو آم کی چندہ ہے ان کو آم بڑھیا سے دے دینا چاہیے کیا دکھت ہے جی اس بیچ پور مخدری جتن رام آجی نے ان کے باگیچے کے پہرے کو گھٹیاں مانسکتہ کرا دیا ہے ہمارا کہنا ہے یہ کوئی ایسو ہے یہ کوئی ماملہ ہے اگر اس ماملہ کو کوئی اپنے دھنگ سے ڈیل کر رہا ہے سلکچہ کے دشتکوں سے کی آم اپین اللیچی کا سلکچہ ہو تو یہ تو گھٹیاں مانسکتہ ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اگر لالو پرشاد بھی یہاں پر تھے چار مہینہ پانچ مہینہ تک تب وہ دوسرے آواز میں گئے تھے اس سمیعہ اسی بیوستہ کی گئی تھی کیا اگر ان کے لیے نہیں کی گئی تھی تو جیتن مانی کے لیے بیوستہ کی گئی ہے کہ سلکچہ کے لوگ فل کا لاب نہیں لیں تو ہم سمجھتے ہیں ان کی اوچھی مان چکتا ہے لیکن اس پورے ویواد پر بی جے پی کو چٹکی لینے کا موقع بلگیا اور وہ اس میں بالکل نہیں چکی ہے نتیش کمار جی کو عام آدمی کی فکر نہیں ہے عام کی فکر میں دبلے ہو رہے ہیں بیہار میں جنگل راج اسطحپی تھو گیا ہے ڈکیتی بڑھی ہے ہتیا بڑھی ہے بیہار میں قانون کا راج سماپ تھو گیا ہے اور جب پولیس والے کو عام آدمی کی سرکچہ میں لگانا چاہیے تو جیتنا ماں جی کے گھر میں عام آلیچی کی سرکچہ میں لگا دیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ہرشنکر گپتہ جی جو کانگریس تھے اور اس وقت مسکر آ رہے تھے جب بی جے پی کی بائٹ آ رہی تھی تو وہ حس رہت میں جانوں گا کہ آکر حسنے کا ماجرہ کیوں حس رہت میں پہلے پوچھے لیتا ہوں میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں آپ حس کیوں رہے تھے اس بات میں حس اس لیے رہا تھا کہ اپنے شہرانوات جی نے جو بیان دیا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی ہے کہ آخر اس بات کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اور ہمارے ساتھ نتین تیاغی جی موجود ہیں آجے آلوک جی موجود ہیں زی ڈیو سے محف کریے گا اور ہمارے ساتھ ونوز اگنوتری جی سٹوڈیو سے موجود ہیں وریشت پتکار آخر سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آجے آلوک جی سے آجے جی آخر آپ پیڑ وہاں پہ موجود ہیں آم کھانے پر پرتیبند کیوں ہیں اور وہ بھی پور مکھمنٹری کو آخر ایسا کیوں آپ نے بندشیں لگا رکھی ہیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ راجنیتی کا ستر اتنا گھر گیا ہے کہ اوچھی مانسکتہ ہمیں کہنے والے خود اوچھی بات کہہ رہے ہیں ایسی بائٹ آکے پور مکھمنٹری کیمرے پہ دے رہے ہیں کہ انہیں آم کھانے سے منا کیا جا رہا ہے پہلے مانیہ جیتے دا مانجی نے کیمرے پہ آکے اور پیپر میں بیان جاری کیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ آجے جی کہا تو یہ گیا آجے جی کہا تو سٹیٹ میں تین آواز ہوتے ہیں دو میٹ پر ختم کر دوں گا سٹیٹ میں تین آواز ہوتے ہیں راج بھون مکھمنٹری نیواز چیف جسٹس نیواز اور سپیکر بھون جو کی گائیڈیٹ پروٹوکول سیکیورٹی سے ان کا مانک تہہ رہتا ہے چاہے اس میں مکھمنٹری رہیں چاہے نہیں رہیں ان کے آواز کی سیکیورٹی ہمیشہ رہتی ہے سمدھی جی بھی اسے آگری کریں گے بہت راجیوں کے مکھمنٹری ان کے ہیں پردھان منٹری کی بھی سرکشہ کا گھیرا ہوتا ہے اس میں ہمیشہ سرکشہ کے جوان تینات رہتے ہیں چاہے اس میں مکھمنٹری رہیں چاہے نہیں رہیں تو اچانک سے یہ چوبیس جوانوں کی بات کہاں سے آگئی یہ تو ہمیشہ سرکشہ میں تینات تھے یہ ایک جبردستی انعوشک ایک ویواد کھڑا کر کے اور اس کو جوڑ دیا کہ شیڈیول کا اس کے لوگوں کو آم نہیں کھانے دینا چاہتے ہیں نتیز جی نے تاج یہ بھی کہا ہے کہ بھئی ہم آم اور پھیجوا دیتے ہیں میں اپنی تنخواہ سے پیک کر دوں گا اتنے آم کھاناوں کھانے دیجئے یہ اوچھی ماں سکتہ کچھ چاہتا ہے اور نتیز جی اس طرح سے گر گیا ہے اور اس پر لوگ ٹپنڈی بھی کرتے ہیں ایسی بات ہے اس پر تو ٹپنڈی کرنے کا بھی اکشہ نہیں ہوتی بلکل بلکل لیکن بات سوال اس بات کا ہے کہ آم تو آم جانے دیجئے یہاں تک بات آگئی کہ چٹنی کے لیے ایک آم توڑ لیا تو ایک مالی کو سسپنڈ کر دیا گیا آم تو دور کی بات ہے چٹنی کی بھی بات آگئی کہ ایک آم چٹنی کے لیے توڑ لیا تھا RJD کے ہمارے ساتھ نیتا موجود ہے علک مہتہ جی میں ان سے بھی جانا ہوں یہ پورا مسئلہ کیا ہے کہ مکمنتری پور مکمنتری ہے آم نہیں کھا سکتا یہ تو ایک بڑی بات ہے جی میں دیکھئے ایسا ہے کہ آم کھا سکتا نہیں کھا سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہ کوک کیا ہوا معاملہ ہے all these things have non-issues security کوئی آم کے لیے تھوڑے security رکھایاتا ہے security تو کسی پرسنالٹی کے سرکشہ سمکشہ میں رکھایاتا ہے نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بیقار کی باتیں ہیں and this is non-issue this shouldn't be discussed on this kind of media آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی بات سے بلکل آپ کی بات سے سہمت ہوں آلوک جی آلوک جی سمبند ہوتے ہیں وہاں پر اس طرح کی باتوں کو بار بار لاکر اور میں سمجھتا ہوں کی اور خٹاس پیدا ہو جاتی ہے آلوک جی آپ کی بات صحیح ہے لیکن ایک پور مکھ منتری بیان دے رہا ہے تو گمبیرتا کے ساتھ سننی چاہیے بات وہ گمبیر آدمی ہے وہ اپنی بات گمبیرتا کے ساتھ کہنا ہے دوسری بات وہاں پر جو ویجول ہیں میں آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا سکتا ہوں وہاں پر پولیس والے موجود ہیں تو چوبیس آدھکاری وہاں پر موجود ہیں یہ سامنے دکھ رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پور مکھنڈری خود بیان کہہ رہا ہے کیونکہ وہ دلیت ہے اس لئے وہ آم نہیں کھا سکتا پیڑ ہے لیکن وہ آم نہیں کھا سکتا آلوک جی آم اور لیچی پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کے ڈسکیشن کا اثر اس میں نیچے نہیں جانا چاہیے لیکن سوچ کا تو چلا گیا یہی تو بات ہے آلوک جی سوال سوال اس بات کا ہے سوچ کس کی گئی جی سمبیتیو بولنا چاہتے ہیں لیکن میں پوری جنواری کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جو سرکچہ کے مومس ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ پھیر بگل ہوا ہو یہ پرساسلک باتیں ہیں یہ کسی سرکار موکھ منتری میں نے سمجھتا کہ اس اشتر پر جا کر اور کسی چیز کی منٹرنگ کر رہا ہو کوئی کمی ہوگی ساسلک اشتر پر کوئی تازیکاری اشتر پر کوئی کمی ہوگی تو اس کو سنگیان میں لے کر لوگ اس کو کریکٹ کریں گے بلکل بلکل میں سمبیت سمبیت جی یہاں پہ بیٹھے ہیں بہت دیر سے اور پرتیقشا کر رہے تھے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ آم کھٹے ہیں اس کو کچھ دیر پہلے عرشانکر جی یہاں پہ ہس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے ٹپپڑی نہیں کرنی چاہیے بیجے پی کو کیوں سمبیت جی یہ بہت گمبیر ماملہ ہے یہ اگر سرسری نظر سر کرسری نظر سے دیکھے تو لگتا ہے کہ کوئی ہسی مزاک کا اگر آپ دھیان سے دیکھے تو بہت چنتہ کا وشای ہے یہ اب یہ دوسری چینل میں دیکھ رہا تھا کہ جو چٹھی ہے پولیس کی اس میں لکھا ہوا ہے for guarding the mango litchi and jackfruit ارثار کٹہل کا پیڑ ان پیڑوں کو گار کرنے کے لئے چٹھی ہوا ہے بقائدہ اور چوبیس کانسٹیبل اور ان کے اوپر ایک IPS آفیسر لگایا ہوا ہے اور اور اس میں کوئی دومت نہیں ہے کہ جیتن رام ماجی ایک اتی پچھڑے ورگ کے نیتا ہیں وہ مہادلیت ہیں اور جس مہادلیت سمیت بتائیے سمیت بتائیے میں کمپلیٹ کرلوں مجھے لگتا ہے کہ سمجھ ہو گیا ہے آج بھی جس گھر کی بات کر رہے ماجی جہاں پر موکی اسی چیز کو اتنا سنجیدہ ہمارے سمیت بھائی بتا رہے ہیں کہ سنجیدہ ماملہ ہے بھائی دیکھو بات سنجیدہ بتائیے رانیتی اس پہ مجھے جو لگتا ہے دو دن پہلے ہی شیڈیو شیڈیو ٹائپ لوگوں کے دکھ بیجے پی اوپر بات ہوئی ہے اور چھوٹا نظر آ رہا ہے بھائی بھائی سنجیدہ بھائی بھائی شیلتہ ماملہ ہے مقی 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 مطری گھر میں شیل شیل دکھ نی نہیں چھ مہین لالو پر سنجیدہ جو رہی ہے یہ آپ کے چنل پہ دیکھ بھائی بھائی مقی کنگریس کے پروکتہ کس پرکار دلتوں کے وشاہ میں ویچار رکھتے ہیں وہ مہو کہہ کو گئے دوسری بات آپ کو جب یہ نہیں پتا ہے کہ جیترنا مانجی جی کا آواز تیار کیا جا چکا ہے اس میں دو کروڑ روپے سے اوپر انہوں نے خرچ کروا دیئے ہیں اس کے باوجود ان کو پور مخمتری کے گھر میں رہنا ہے آم کھانے ہیں تو کھائیں ان کو روکا کس نے ہے ان کو کسی نے نہیں روکا ہے انہوں نے بے وجہ ایک ویواد کھڑا کیا اس ویواد میں آپ ان کو چھٹکی لے رہے ہیں کیا یہ پور مخمتری کو شبہ دیتا ہے کہ ان کو چھٹنی کے لیے آم نہیں ملے اس لیے اینائی کو بلا کے بائیڈ دیں گے نہیں نہیں جب آپ مانسکتا کا انداز لگائی ہے اس مانسکتا کے ساتھ آپ کھڑے لکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کو انی چاہییے لکھ کے تیناتی کرتے ہیں تو چھٹھی ابھی بہت لوگ دکھا رہے ہیں جس چھٹھی نے لکھا ہوا ہے کہ 24 لوگ پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کے لچی آم اور کٹار کا گاڑ کریں گے ہم لوگ بڑھ بہت تھوڑا ہی ہے جو سمجھ نہیں پا رہے ہیں جا آپ سمجھتے ہیں نا نا آجم خان کا وہ پھلو ڈھونے اور یہاں پہ آم اور لچی یہ سب ہوگا بیہار میں یہ سب ہوگا بیہار میں آپ بتائیے گانگی مادان میں بم بھوٹ رہا تھا وہاں کونسٹیبل نہیں ہوا یہاں پہ چوبیس کونسٹیبل آم اور لچی بھی لگایا ہے آپ اگر یہی کونسٹیبل لگاتے مڈے میل میں تو جہر نہیں ملتا بچے 23 بچے مر گئے تھے وہی لگاتے کونسٹیبل مہاتپا گانڈی پول کے اوپر وہاں سے تو نیتیش کمار کی فلائٹ میں بیٹھ کے اوڑ گئے اور وہاں نانے صوبہ آپ لوگوں کو کونسٹیبل وہاں لگانا چاہیے جہاں جو روڑ ہے چوبیس کونسٹیبل وہاں پر رہے گا آم اور لچی کا گار کرے گا چھوان کو کونسٹیبل دلی آ جائے گا تو آپ لوگوں کا کئیسے کام چلے گا آپ کو بتائیں یہ تین دیال پاز ہے کہ بی جے پی نہیں تھی عجی 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 وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ڈلیت ہوں ڈلیت ہونے کے ناتے ایک ایک مکہ منتری یہ بات کر رہے ہیں کہ میں ڈلیت ہونے کے ناتے ڈلیت آم نہیں کھا سکتا اور آپ کے پیسے سے یا نیتیز جی کے پیسے سے ڈلیت آم کھائے گا یہ نیتیز جو بول رہا ہے نا میں اپنے تنخواہ سے ڈلیت کو آم بھیج دوں گا یہ جو نیتیز جی بول رہا ہے نا کہ میں اپنے تنخواہ سے ڈلیت کو آم کھلا دیں گے اور وہ کون ہے ارے وہ کون ہے جو ڈلیت کو آم کھلا دیں گے بتائیے اس پرکار کی مانسکتہ ڈلیت بیروڈھی مانسکتہ جو آپ نے بنا رکھی ہے کہ نیتیز کمار جی اپنے تنخواہ سے ڈلیت کو آم کھلایں گے اس سے بہت بھانی پڑے گا نیتیز کمار جی کو دیکھئے گا آپ کو کبھی ہم بیٹ کر یاد آتے تھے آج اچانک ہم بیٹ کر یاد آنے لگے آپ کو ڈلیت کو آرے ہم نے اتنا خراب کام کیا تو سترہ سال سے کیوں ڈلیت کو آ رہے ہم نے اتنا خراب کام کیا ہمیں ڈلیت کو آ رہے تھے تو نیتیز کمار کی ہمارے ساتھ سترہ ورچوں تک کیوں گھٹ بندن میں تھے اسی سمیں چھوڑ دیتے نا جب آپ کو پتا تھے کہ ہم ڈلیت کو نہیں مانتے ہیں اسی سمیں چھوڑ دینا چاہیئے تھا جب ایسا آپ کو معلوم پڑ گیا تھا کہ ہم موڈ غریب ہم نے پڑ سکھوڑ دیتے ہیں ڈلیت کو نہیں ملاتے میکسوں میں آپ ہمیں کیا سکھائیں گے ڈی بلکل ویلو ڈی آپ مجھے لگتا ہے مول مدہ وہ چھوٹ گیا مول مدہ یہ ہے کہ یہ ستہ ہونا چاہیے کہ ایک مکہ منتری یا ایک پدھان منتری یا ایک سپیکر یا جو یہ سرکاری نواز ادھکرت بنے ہوئے ان میں کوئی کتنے سمجھے تک لے سکتا ہے یہ بہت بڑی مول سنگھ نے طرح چھوڑ دیا پدھان منتری نواز بیروچی سوال اس کے بعد یہ ہے دریمہ کے ساتھ کچھ بھی پور مکہ منتری کو یا پور بیدان سباہ دیکھش کو یا پور پدھان منتری کو اپنا سرکاری آواز چھوڑ دیا دلی میں چودری چرن سنگھ کا اس مارک تکلک روٹ عزیز سنگھ سے خالی کرایا گیا یا نہیں خالی کرایا گیا اس لئے خالی کرایا گیا کہ ان کو نوٹیس دیا گیا تو جب یہ ایک کین سرکار کا ایک ماندن ڈلی میں ہے تو یہ ماندن بیہار میں کیوں نہیں ہونا چاہیے بلکل سوال اس بات کا ہے بلکل سوال اس بات کا ہے تو کیا یہ دو ازار سترہ کی بھومی کا ہے یا واستو میں دلت اپمان ہے یہ عام کے لیے راجنیت ہے یہ عام راجنیت ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ عام خاص کتائی نہیں ہے کیونکہ ایک مکمنتری اور ایک پور مکمنتری کے بیچ کی بات ہے اور عام جہاں لگے ہیں وہاں پر اس وقت پور مکمنتری جتن رام ماجی رہتے ہیں اور اس عام کو لے کر یہ لڑائی ہوئے بیک پہ جانے سے پہلے عریشنکر جی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ بات کہنی ہو اور دراصل بات یہ ہے کہ عام پر کس کا عدھکار ہے اس پر وہ بات کرنا چاہتے ہیں جی عریشنکر جی دیکھیں میں اس میں عام کی بات تو خیر یہ ماجی صاحب کسی نہ کسی طریقے سے بیجے پی کے چکر بیو ساجش میں فس رہے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈلی آئے تھے وہ کیا ان کو کہہ کے بھیج دیا گیا اور کس دن سے وہ بیان بازی وہاں پر کر رہے ہیں ماجی صاحب کو یہ میں بتانا چاہوں گا وہ ہم سے بڑے ہے اور مکمنتری رہ چکے ہیں بیہار کے پر تین جی پتہ رہنا چاہیے کی بیجے پی کے ساتھ میں مل کر کل کو ان کو بھی بیجے کی نکال کر باز کریں گے چاہتا ہے یہ بتائیے وہ چھوڑیے نا کون کیا کر رہا ہے نینے پہلے کانگریس کی نیتی بتائیے راہول جی کب بیہار آ رہے ہیں راہول جی کا پروگرام کب آئے گا اس میں جاننے میں راہول جی کب آئے ہیں 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 لیکن اس پورے ٹیک میں آخری جو بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیتن نیتن آپ کا اس میں کیا کہنا ہے یہ پورے پرکڑ میں جی آجے آجے پردیک جی راہول جی کو بیہار بھیجنے کی بات کہہ رہے ہیں سموید جی جب آپ پوچھ لیے کہ بھکام پہ ہونے کے بعد پردانونتری ویدیش گئے تھے بیہار نہیں آئے تھے لیکن لیکن میں آم پہ بات کرنا چاہتا ہوں آم پہ جو بات شردانجری دینے بھی دو دو بار بیہار آگئے تھے یہ کونسی موقع پر میں تو اتنا کہنا چاہتا ہوں آج آپ نے چوبیس کونسٹیبل لگائے چوبیس کونسٹیبل گاندھی میدان میں لگایا ہوتا تو چھے لوگوں کی جان نہیں جاتی گاندھی میدان میں چھے لوگوں کی جان چلی گئی چوبیس کونسٹیبل وہاں لگا دیتے میں جان نہیں جاتے جی بلکل مجھے معلوم ہے یہ بحث لمبی چل سکتی اور لمبی ہو سکتی ہے اور یہ بحث آم ہے جی آم مجھے معلوم ہے مینو جی بھی دیکھ کے اس بات کو پوری بات کو دیکھ کے مذکرانے لیکن آج ابھی بس سے فتنہ ہی خودے میں لیکن آپ بنے رہیے دیکھتے رہیے آئی بین سبا